ریٹائر پولیس کتے کو گودھ لینے کے فوائد ہے خاص طور پر اگر اب ڈیٹرائٹ میں رہنے والی خاتون ہے سمانتھا نے یہی سوچا لیکن منصوبہ بندی کے مطابق کچھ نہیں نکلا جب وہ ای ٹی ایم استعمال کرنے گئے اور ایک خوفناک آدمی اس کے راستے میں اکھڑ علف ہوا یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا لیکن اس کے کتے نے جو کچھ کیا اس نے اسے حیران کر دیا مون بھائی ٹی وی میں خوش آمدید ڈیٹرائٹ میں خطرہ ہمیشہ ہر کونے میں چھپا رہتا ہے اور سمانتھا نے ان کے مقابلوں کا مناسب حصہ لیا تھا جسے وہ بھولنا چاہتی تھی اکیلی نوجوان عورت کے طور پر وہ غالباً ان لوگوں میں سے زیادہ تر کے لیے سب سے بڑا حدف تھی جو برے ارادوں کے ساتھ سڑکوں پر گھومتے تھے معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے اس کے بوائی فرنڈ نے اسے چھوڑ دیا اور اسے گھر سے نکال دیا بدقسمتی سے اس کے مالی معاملات اچھے نہیں تھے اس لیے اسے شہر کے بدترین محلوں میں سے ایک میں جانے پر مجبور کیا گیا یہ زندگی کے ان حالات میں سے ایک ہے جہاں آپ اپنی صورتحال کو فوری طور پر تبدیل نہیں کر سکتے لہذا آپ کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہوگا اور ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا جو زندگی آپ کے راستے میں ڈالتی ہے یہ آسان نہیں ہے اگرچہ جب سے وہ محلے میں چلی گئی تھی اسے دو بار لوٹ لیا گیا اور لوگ اکثر اس کا پیچھا کرتے اور مار پیٹ کرتے ایک بار وہ تقریباً اغواہ ہو گئی تھی اور وہ صرف اس لیے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کالی مرش کا سبرے لے کر گئی تھی لمدی کہانی مختصر امنڈا خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کرتی تھی اور ایک بہتر محلے میں جانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کم از کم ابھی تک نہیں خوش قسمتی سے اس کے لیے چاندی کے تھال میں اس کے لیے بہترین حل پیش کیا گیا اور ایک انتہائی غیر متوقع ذریعہ سے ایک دن سمانتھا نے مقامی جانوروں کی پناگا میں جانے کا فیصلہ کیا وہ تھوڑا تنہا محسوس کر رہی تھی اس لیے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اسے گود لینے کے لیے کوئی بلی مل سکتی ہے تاہم اس کی توجہ فوری طور پر دوسرے جانور کی طرف مبزول کرائی گئی ایک پولیس افسر ایک بڑے نظر آنے والے جرمن شپرڈ کے ساتھ دروازے سے آئے سمانتھا نے ملازم بتانے والے کو سنا کہ وہ ایک ریٹائر پولیس کتہ ہے اور اس جانور کو ایک نئے گھر کی ضرورت ہے کیونکہ اسٹیشن پر کوئی بھی اس کی دیکھ بھال نہیں کرنا چاہتا تھا سمانتھا نے ایک بار یہ سب سنا تو اس نے سوچا کہ کتہ اس کے دونوں مسائل ایک ہی وقت میں حل کر سکتا ہے اس نے پولیس افسر کو روکا اپنا تعارف کروایا اور اپنی صورتحال بتائے اس نے اس سے التجا کی کہ اسے کتہ گود لینے دیا جائے اور پولیس افسر کو اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی اس سے کہانی کی پرواہ بھی نہیں تھی وہ صرف کتے سے جان چھوڑانا چاہتا تھا سمانتھا کو یہ تھوڑا سا عجیب لگا لیکن وہ دیکھ بھال کرنے میں بہت خوش تھی کتے کا نام ریوین تھا اور پہلے چند منٹوں سے جب وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی تھی اس نے محسوس کیا کہ لوگ اسے مختلف انداز سے دیکھتے ہیں کوئی اس کا نام لینے آئیس کے قریب آنے والا نہیں تھا اور جب کسی نے سیٹی بجائے اور وہ چلنے سے رک گئی تو فوراں معافی مانگ لی سمانتھا نے محسوس کیا کہ ریوین کے ساتھ اس کے پاس اس کے پاس کسی قسم کی سپر پاور ہے وہ اچھوت اور محفوظ محسوس کر رہی تھی جتنا اس نے اس محلے میں منتقل ہونے کے بعد محسوس کیا تھا ایسا لگتا ہے کہ چیزیں آخرکار نظر آ رہی تھی ایک بار جب وہ گھر پہنچے سمانتھا نے ریوین کو اپنے نئے گھر سے ملوایا لیکن جانور اتنا متاثر نہیں لگتا تھا کتے کی دم نیچے رہ گئی کیونکہ وہ گھر کی ہر چیز کو اس طرح سونگ رہی تھی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو کچھ عادتیں مشکل سے مر جاتی ہیں رات کے وقت ریوین بے چین تھا اور سمانتھا اسے گھر میں گھومتے ہوئے سن سکتی تھی یہاں تک کہ اس کا دروازہ بند تھا صبح وہ سوفے پر پوری طرح سو چکی تھی یہ عجیب تھا لیکن شاید کتہ رات کو میاری ڈیوٹی پر تھا جب وہ پولیس کتہ تھا اس لیے وہ الٹے شیڈول کی عادت تھی سامنتھا کو ایک نیا معمول متعرف کروانے کی کوشش کرنی پڑی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ کتہ بھی دن کے وقت اس کے ساتھ جا سکے لہٰذا سمانتھا نے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور باہر جانے سے پہلے ریوین کے دوبارہ جاگنے کا انتظار کیا اکیلے باہر جانے کے امکان نے اسے خوف زدہ کر دیا حالانکہ اس نے پچھلے دو ماہ سے ایسا کیا تھا لیکن وہ انتظار کرنے میں حق بجانب تھی کیونکہ اس رات اسے ریوین کی ضرورت ہوگی جب دو پہت ڈھل گئی تو کتہ پھر سے جاگ رہا تھا اور توانائی سے بھرا ہوا تھا بہترین وقت کیونکہ سامنتھا کو قریبی ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کی ضرورت تھی اور جب بھی اسے ایسا کرنا پڑا تو وہ خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کرتی تھی اچھی وجہ سے مجرموں کے لیے یہ بہت آسان تھا کیونکہ آسفاس کوئی کیمرے نہیں تھے اور پولیس نے ان تمام ریپورٹوں کے بارے میں کچھ نہیں کیا تھا جو اس معاملے کے بارے میں بنی تھی اس علاقے میں کوئی دوسرا ایٹی ایم نہیں تھا تاہم اس لیے سامنتھا اور محلے کے باقی لوگوں کے پاس اسے استعمال کرتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا جب وہ اور ریوین ایٹی ایم کے قریب پہنچے تو لائن میں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا اردگرد صرف چند لوگ تھے وہ شاید اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی چوری کے قابل واپسی کرے لیکن سامنتھا نے اپنے ساتھ ریوین کو محفوظ محسوس کیا اور ایٹی ایم کے قریب پہنچتے ہی کتہ ہائی الرٹ پر تھا اس لیے کوئی ان کے قریب نہیں پہنچا جیسے ہی وہ ایٹی ایم سے دور چلی گئی سامنتھا نے اسے اپنی نظریں محسوس کی اور دیکھا کہ ریوین پیچھے مل کر دیکھتا رہا یہ واضح تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے لیکن سامنتھا چلتی رہی وہ وہاں ریوین کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی لیکن اس نے جلدی گھر واپسی کی جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی تین آدمی جن کے سروں پر ہڑ تھے اس کی طرف بڑھے اور وہ بلکل دوستانہ نہیں لڑ رہے تھے سامنتھا جن گئی اور ریوین کو اپنے قریب کیا پہلے تو کتے نے کچھ نہیں کیا لیکن جون جون مرد قریب آئے ریوین نے ان پر دانت اٹھانا شروع کر دیا آدمی تیزی سے گلی پار کر کے چلے گئے سامنتھا کو بہت سکون ملا اور جب وہ گھر پہنچے تو اس نے ریوین کو اضافی ٹریپ دیا کون جانتا ہے کہ اگر ریوین وہاں نہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا اس نے سامنتھا کو رات سے پہلے کہ اپنے عجیب اور غریب رویے کو تقریباً بھلا دیا اب اس سے پہلے کہ ہم جاری رکھیں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی تاکہ اسے دس کے تک پہنچنے میں مدد ملے اور چینل کو سبسکراب کرنا یقینی بنائیں سامنتھا کے گھر پر اگلی چند راتوں تک ریوین کا رویہ بنیادی طور پر ویسا ہی رہا وہ رات کو بہت متحرک رہتی تھی اور جب بھی اس نے آسفاس پولیس سائرن کی آوازیں سنیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اٹھائے جانے کا انتظار کر رہی ہے اس سے سامنتھا کو کتے کے لیے کچھ دکھ ہوا لیکن اسے امید تھی کہ ریوین کو اس کے نئے گھر کی عادت ہو جائے گی اور اس نے کتے کو آرام دے بنانے کی پوری کوشش ایک رات دوبارہ پیسے نکالنے کا وقت تھا تو سامنتھا ریوین کے ساتھ ای ٹی ایم کی طرف بڑی جب وہ ای ٹی ایم پہنچے تو وہاں دو لوگ موجود تھے ایک پیسے نکال رہا تھا اور دوسرا پیچھے سبر سے انتظار کر رہا تھا سامنتھا کو وہاں کھڑے ہونے اور ایک آسان حدف بننے میں دلچسپی نہیں تھی اس لیے اس نے بلاک کے اردگرد تھوڑی سیر کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ دوسرے لوگ ای ٹی ایم استعمال کر رہے تھے ایک بار جب وہ واپس آئی تو ای ٹی ایم خالی تھا سوائے اس کے کہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک شخص سر پر ہڈ لیے کھڑا تھا سامنتھا نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا لیکن آخر کار بہرحال جانے کا فیصلہ کیا جیسے ہی وہ ای ٹی ایم کے قریب پہنچی ریوین کو پہلے تو یقین نہیں آئے وہ چکنا تھی اور اس آدمی میں بہت دلچسپی لیتی تھی اس کی سمت میں شدت سے سونگ رہی تھی اس کے پیسے نکالنے کے بعد سامنتھا نے جلدی سے اسے اپنے پرس میں ڈال دیا تاکہ اس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے یہ زیادہ نہیں تھا لیکن قرائے ادا کرنے کے لیے اسے ہر ڈالر کی ضرورت تھی سارا وقت سامنتھا ای ٹی ایم استعمال کر رہی تھی ریوین کی نظر اس شخص پر تھی اچانک وہ ان کے قریب آنے لگا سامنتھا کا دل اس کے سینے میں دھڑکنے لگا لیکن ریوین کچھ نہیں کر رہا تھا وہ حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی اور سامنتھا اسے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اس نے ریوین کا نام پکارنے کی کوشش کی اور اس نے کتے کی توجہ حاصل کی تب ریوین اس شخص پر گرنے لگا جو بہت عجیب سلوک کر رہا تھا اگر وہ اسے لوٹنا چاہتا تھا تو وہ بہت اچھا کام نہیں کر رہا تھا آخر کار سامنتھا نے کافی حاصل کر لی اور ریوین کی پٹی کو بہت سخت ٹک دیا ریوین کو آخر کار احساس ہوا کہ وہ وہاں سے جانا چاہتی ہے اور اس کی بات مان لی لیکن عجیب آدمی سامنتھا کی سمت دورتا ہوا آئے وہ بہت تیز تھا اور سامنتھا نے چیخ کر چونکا اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن آدمی نے اس کا راستہ روک لیا پلیز اس نے چیخ کر کہا میرے پاس زیادہ نہیں ہے برا کرم مجھے تکلیف نہ دے اس نے اپنا پرس اور ریوین کی پٹی کو مضبوطی سے پکر رکھا تھا امید ہے کہ ریوین ہوش میں آئے گا اور آدمی کو ڈرانے کے لیے کچھ کرے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ صرف اس آدمی کو دیکھ کر بولی لیکن پہلے کی طرح نہیں جب اس نے تین دوسرے مردوں کو ڈرائیا تھا اس دوران وہ آدمی وہیں کھڑا رہا کیا وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا سمان تھا جانتی تھی کہ اسے وہاں سے جلدی نکلنا ہے وہ یہ نہیں جاننا چاہتی تھی کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے وہ پیچھے ہٹ گئی لیکن وہ آدمی جلدی سے دوبارہ اس کا سامنا کرنے کے لیے دوڑا جب بھی وہ حرکت کرتی وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھتا اور وہ اس کے قریب بھی جاتا سمان تھا پیچھے ہٹ گئی اور جب اس نے دیکھا کہ آدمی کھڑا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ بھاگنے کا ایک اچھا موقع ہے وہ ایسا کرنے ہی والی تھی جب ریوین اس آدمی کے پاس جانے کے لیے آگے بڑھا سمان تھا نے پٹا مضبوطی سے کھینچا لیکن اس سے حالات مزید خراب ہو گئے ریوین نے رونا شروع کر دیا اور آدمی کے قریب جانے کے لیے کھینچنا شروع کر دیا ریوین نے اتنی زور سے کھینچا کہ سمان تھا کے ہاتھ سے پٹا اور گیا اور وہ چیخ ہٹھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کتہ آدمی کو تکلیف پہنچائے صرف اسے اتنا درانا چاہیے کہ وہ گھر واپس چلا جائے ریوین کیا کر رہا تھا لیکن کتے نے آدمی پر حملہ کرنے کے بجائے واقعی حیران کن کام کیا وہ بھاگ کر اس آدمی کے پاس آئی اور اس کی بانہوں میں چھلانگ لگا دی وہ شخص ہنس رہا تھا اور ریوین کو آسانی سے پکڑ لیا ریوین نے اس آدمی کے چہرے کو چاکنا شروع کر دیا اور اس کی سویٹ شرک نیچے گر گئی جو ایک بہت ہی عام بولے آدمی کو ظاہر کر رہی تھی یہ میرا کتہ ہے آدمی نے کہا اور اس نے ریوین کو زمین پر بٹھایا اور اسے لیٹنے کا حکم دیا بغیر کسی ہچکچاہت کے ریوین فوراں زمین پر لیٹ گیا میرا نام گریگ ہے آدمی نے آخر میں کہا میں ایک ثابت پولیس افسر ہوں میں جلد ریٹائر ہو گیا ریوین میرا ساتھی تھا لیکن میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس وقت میرے پاس ایک کام تھا سمان تھا دنگ رہ گئی اس نے وضاحت کی کہ ریوین کو اس آدمی میں اتنی دلچسپی کیوں تھی بظاہر آدمی نے ریوین اور سمان تھا کو آس پاس دیکھا تھا اور کتے کو پہچان لیا تھا وہ سمان تھا کو اس کے قریب آ کر گرانا نہیں چاہتا تھا اس لیے اس نے نیچے لیٹنے کا فیصلہ کیا وہ اس میں واضح طور پر ناکام رہا یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی صرف ایک آخری بار ریوین کو گلے لگانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا انہوں نے دن کی روشنی میں بات کرنے کے لیے کافی کی تاریخ تے کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی وقت سامنتھا نے تصدیق کی کہ اس کا کوئی برا ارادہ نہیں تھا یہ اتنا اچھا ہوا کہ وہ ہفتے میں دو آ تین بار اس سے ملنے پر راضی ہو گئی تاکہ وہ ریوین کے ساتھ رابطے میں رہ سکے اور اب تصور کر سکتے ہیں کہ کتا اس کے بارے میں کتنا پرجوش تھا کیا اب یقین کر سکتے ہیں کہ چیزیں کیسے نکلی ہیں ہمیں نیچے تفسروں میں بتائیں اس کے علاوہ ویڈیو کو پسند کرنا اسے شیئر کرنا اور مزید کے لیے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں